نوکری پیشہ ورگ ہر سال فروری مہینے سے ہی انکریمنٹ میں انتظار میں رہتا ہے ویسے تو یہ ہر سال ملتا ہے لیکن پچھلے سال کورونا مہاماری کے چلتے آدھگانچ جگہوں پر انکریمنٹ نہیں لگا ایسے میں اس سال اس ورگ میں شامل لوگوں کے لیے خوشخبری ہے یہ خوشخبری دی ہے ایک کمپنی نے جس نے بتایا کہ اس سال آپ کی سیلی میں بڑھاتری ہو سکتی ہے ویلیس، ٹاورز، وارسن نام کی کنسلٹنگ اور ایڈوائزری فرم نے بتایا ہے کہ کمپنیاں انکریمنٹ دینے کی تیاری میں ہیں اور اس سال آسطن قریب 6.4 فیزدی تک ویتن میں بڑھاتری ہو سکتی ہے جو پچھلے کچھ سال کے مقابلے سب سے بہتر ہے جہاں دوستہ آپ کو بتا دیں کہ ویلیس، ٹاور، وارسن فرم نے کہا ہے کہ بھارتی کمپنیوں نے پچھلے سال یعنی دوہزار بیس میں پانچ دشملہ نو پرتیشت انکریمنٹ دیا تھا لیکن اس بار یہ انکریمنٹ بڑھے گا اس سال بازار آشاوادی بنا ہوا ہے اور کورونا مہماری کے بعد راستے پر لوٹ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کمپنیاں بھی اپنے کرمچاریوں کو انکریمنٹ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ویلیس، ٹاور، وارسن کے مطابق اس بار کمپنیاں اس کے لوگوں پر زیادہ پیسہ خرش کرنے والی ہیں انہوں نے کہا کہ بازار ابھی سمحلنے کے دور میں ہے اس دوران کمپنیوں کے سامنے بھی کافی چنوٹیاں ہیں ایسے میں کمپنیاں اپنے پرانے سٹاف کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے تھوڑی زیادہ رقم خرش کرنے کو بھی تیار ہے فرم کی ریپورٹ کے مطابق ہائی ٹیکنالوجی، فارما سیوٹیکلز، کنسیومر پروڈکٹ اور ریٹیل پروڈیکٹ میں بڑوتری سماننیے سے زیادہ ہے اس گروپ میں قریب آٹھ فیزدی تک انکریمنٹ مل سکتا ہے فائنینچل سرویس مینیفیکچرنگ سیکٹر میں قریب سات پرسنٹ بی پی او سیکٹر میں چھے پرتیشت کی بڑوتری ہو سکتی ہے حالکہ انرجی سیکٹر میں بڑوتری سب سے کم ہوگی جسے صرف 4.6 پرتیشت ہی بتایا جا رہا ہے دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیشوی دیش کی اندھے خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنے وال